موسیقی پیس بک گروپس مارکیڈنگ کا بہت بڑا سورس ہے کافی ہمیں سے لوگ ہیں جو گروپس کو جوائن کرتے ہیں وہ انٹرسٹ بیس جو گروپس بھی ہوتے ہیں وہ کاؤس بیس جو گروپس بھی ہوتے ہیں وہ اکثر لوکیشن بیس گروپس بھی ہوتے ہیں اور ان گروپس کو جوائن کر کے ان کی طاقت کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنی پروڈکس کو مارکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر لاہور میں کوئی جیولری کا گروپ ہے جو بنا ہوا ہے اور اس کے ایک ڈیرڈ لاکھ میمبرز ہیں تو جو مارکیٹیئرز ہیں وہ اس گروپ میں جا کر اپنی ایڈز کو پوسٹ کریں گے اور پھر کسٹومرز تک پہنچیں گے اور وہاں سے آرڈرز کو جنریٹ کریں گے اس پرٹی کولے سیشن کے اندر میں تھوڑا سا گروپس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا گروپس کیسے کریئیٹ ہو رہے ہیں جنریٹ ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ نے جوائن کرنا ہے باہی ذرہ کوکلی نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فیس بک گروپس کس طریقے سے بنتے ہیں اور کس طریقے سے آپ نے جوائن کرنا ہے اور ایک گروپ جو بڑا امپورٹنٹ ہے اور میں آپ کو سجیسٹ کروں گا اس کو آپ جوائن بھی کیجئے اس کو پر بھی تھوڑا سی نظر ڈالیں گے دلست پہلے اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ابھی کون کون سے گرپ کا حصہ ہیں تو لیٹھ سائیڈ پہ اگر آپ نوٹ کریں آپ اپنے فیس بک میں تو آپ کو یہ گرپ کیا ہے اور اگر آپ کو کلکھ کریں گا فیس بک will tell you کہ آپ ابھی کس کس گرپ کا حصہ ہیں اگر آپ نے پاکستان فری لانسر کی گرپ کا حصہ ہوں تیڈکس کے گرپ کا حصہ ہوں وہ ایک ٹریولنگ گرپ ہے جس کا میں اس ٹائم حصہ ہوں اگر آپ نے نیا گروپ بنانا ہے تو اس کوئیٹ سمپل آپ نام آف دی گروپ بٹن آپ نام آف دی گروپ جو ہے ڈیسائیڈ کریں گے کچھ لوگوں کو انویٹیشن بھیجیں گے ایڈ کرنے کے لیے اور پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ پبلک گروپ ہوگا یعنی کہ اوپن ہوگا ہر بندے کو جوائن کرنے کے لیے یا کلوز گروپ ہوگا یعنی کہ لوگ آپ کو پرمیشن بھیجیں گے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ کیا ہم جوائن کر سکتے ہیں گروپ کو اور لاسٹ ہے سیکرٹ گروپ کہ انویٹیشن بھیجیں گے اور پھر وہ جوائن کر سکتے ہیں گروپ تو آپ یہ سیلیکٹ کر کے اس پر پر کریٹنے گروپ اس کے لیے سیمپل اور سریٹ فارورد دسکور کے اندر آپ کو ایکٹھلی فائنڈ آؤ کہ آپ کے اردگید کون کون سے گروپ ہیں جو اویلیبل ہیں جن کو آپ جوائن کر سکتے ہیں سیجیسٹیڈ بھی چیزیں بتا رہا ہوتا ہے فیس بوک لوکل کے اندر بتا رہا ہوتا ہے ریس ان انٹرسٹ کے اور انٹریٹ چیزوں کو بتا رہا ہوتا ہے تو یہ تمام آپ اپنے طور کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں اور سرچ کرنے کے بعد اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں اب اگر ہم کسی ایک گروپ میں چلیں فار ایسیمپل میں پاکستان فری لانسر کا جو گروپ ہے اس کو آپ کو بھی سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کو جوائن کریں اچھا ان انٹرسٹنگ کلوز گروپ آپ ریکویسٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد جو گروپ کے ایڈمن ہیں وہ آپ کو جوائن کروائیں گے لیکن اس کے انٹرسٹنگ گروپ جس کے اندر دیفرنٹ جاپس پوسٹ ہو رہی ہوتی ہیں ڈیلی کی بیسز کے اوپر اور پھر لوگ اس کو کومنٹ کر کے ریپلائی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی بیسز کے اوپر جاپس سیکھ بھی کر رہے ہوتے ہیں مارکیڈنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ایونچلی یہاں سے پیسے بھی ارن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اگر ڈیفرنٹ ٹائپس اف پوسٹ اس کے اندر دیکھیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ مجھے سٹم میکر چاہیے پی ٹاسک ہے ارجنٹ ہے ورڈ پریس کا ایکسپیرینس بندہ چاہیے ریکوائیڈ ہے تو اس کے ریسپانس میں پھر لوگ اس کو کومنٹنگ کرتے ہیں اور اس کی طرح جاپ تو اس پرٹیکلر گروپ کا اگر آپ نے سٹیٹس دیکھ رہے ہیں تو اس کوئیٹ سیمپل اور کوئیٹ ایزی لیفٹ سائٹ کے اوپر آپ کو چیٹس نظر آ رہی ہیں میمبرز کون کون ہیں اس پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو میمبرز کی ڈیٹیل جائے ہو یہاں نظر آ رہی ہوگی تو فور اگزمپل اس کے almost 46,000 میمبرز ہیں جس گروپ کیا حصہ ہیں اور اس گروپ کے اوپر ریکولرلی پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں if you are new to گروپس تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ جو discover کا ایریا ہے فیس بک کا اس کو آپ سرچ کریں اور دیکھیں کہ آپ کے انٹرسٹ کے مطابق کون کون سے گروپس ہیں جن کا آپ حصہ بن سکتے ہیں اور پھر جب آپ ان گروپس کا حصہ ہیں تو especially جو localized level کے اوپر businesses کی آپ help کرنے جا رہے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بزنسز ہیں جن کے اپنے social media marketing کرنی ہے تو ان کا جو ad circle ہے اس کو paid بنانے کی وجہ ہے آپ group oriented ads بنائیں اور at times جو group oriented ads ہیں وہ بڑی ہی effective ہوتی ہیں اور بہت زیادہ فائدہ آپ کو پہنچاتی ہیں موسیقی